بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹرائل بیلنس was extracted on 31st دسمبر 2017 from the books of ناصر contractors company limited جی ٹرائل بیلنس given ہے تو ٹرائل بیلنس میں شیئر کیپیٹل شیئر اور پیس ٹین ایچ شیئر کیپیٹل جو ہے یہ لائیبیلیٹی ہے اس کو ہم نے بیلنس شیٹ میں لکھنا ہے پرافیٹ اینڈ لائس اکاؤنٹ آن 1st اس کو بھی آپ نے بیلنس شیئر میں لائیبیلیٹی سائٹ پہ لکھنا ہے پرویجن فار ڈپرسییشن آف مشینری یہ جو ہے مشینری پہ ڈپرسییشن ہے کیش رسیوڈ آن اکاؤنٹ کونٹریکٹ نمبر سیون جو کیش رسیوڈ ہوئی ہے وہ 12 لاکھ 80 ہزار ہیں اس کے علاوہ جو کریڈیٹرز ہیں کریڈیٹرز یہ لائیبیلیٹی ہے اس کو بھی ہم بیلنس شیئر میں لکھیں گے لینڈ اینڈ بیلنس ایسٹ ہے بیلنس شیئر کے ایسٹ سائٹ پہ لکھیں گے مشینری جو ہے یہ بھی ایسٹ ہے بیلنس شیئر میں ایسٹ سائٹ پہ لکھیں گے بینک یہ بیلنس شیئر میں ایسٹ سائٹ پہ لکھیں گے میٹریلز ایکسپینس ہے ڈیبیٹ سائٹ پہ لکھیں گے کونٹریکٹ اکاؤنٹ کے ڈاریک لیبر یہ جو ڈاریک لیبر ہے یہ بھی ایکسپینس ہے اس کو بھی کونٹریکٹ اکاؤنٹ کے ڈیبیٹ سائٹ پہ لکھیں گے ایکسپینس یہ بھی ایکسپینس ہیں تو کونٹریکٹ اکاؤنٹ کے ڈیبیٹ سائٹ پہ لکھیں گے اور مشینری آن سائٹ ایک لاکھ ساٹھ ہزار اور مشینری سائٹ پہ ہے یعنی کام پہ بھیجوائی گئی ہے تو یہ بھی ایکسپینس ہے اس کو بھی آپ نے ڈیبیٹ سائٹ پہ کونٹریکٹ نمبر سیمن واز بیگن آن فرس جنوری 2017 یہ جو کونٹریکٹ ہے یہ فرس جنوری 2017 کو سٹارٹ ہوا ہے کونٹریکٹ پرائس ہے 24 لکھ کونٹریکٹ کی جو پرائس ہے وہ 24 لاکھ ہے کونٹریکٹ کی پرائس کے ساتھ ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا کسٹمر ہے سو فار پیڈ 12 لاکھ 80 ہزار being 80 percent of the work certified جو cash received ہے وہ 12 لاکھ 80 ہزار ہے اور یہ work certified کا 80 percent ہے the cost of work done but not certified is estimated to be 16 thousand جو uncertified ہے وہ uncertified جو work ہے وہ 16 thousand کا ہے تو اس کو بھی کونٹریکٹ اکاؤنٹ کے credit شائٹ پہ لکھنا ہے on 31 December 2017 after the about trial balance was extracted machinery costing 32 ہزار جو machinery ہے 32 ہزار کی was return to store وہ store میں واپس کر دی گئی ہے تو جو machinery واپس کر دی جائے گی وہ contract اکاؤنٹ کے credit شائٹ پہ لکھنا ہے and material then on site were value 27000 اور material site پہ جو بچ گیا ہے وہ 27000 کا ہے تو ending material ہے اس کو بھی آپ نے contract account کے credit site پہ لکھنا ہے اس کے بعد provision is to be made for direct labor due 6000 جو direct labor due due کا pay کرنا ہے پہلی بات تو یہ ہے direct labor expense ہے اس کو contract account debit site پہ بھی لکھنا ہے اور liability site پہ لکھنا ہے کیونکہ یہ pay کرنا ہے and for depreciation of all machinery on cost 12 1 over 2 percent اور machinery پہ depreciation ہے 12 1 over 2 percent ہے تو 12 1 over 2 percent کا مطلب ہے 12.5 کیونکہ 12 کو 2 سے ضرب دیں گے تو 24 آئے گا 24 جمع 25 ہو اس کے بعد you are required to prepare the contract account آپ نے contract account بنانا ہے a statement of profit if any to be properly credited to profit and last account for 2017 the balance sheet of Nassir contracted company limited 31 December اور ہم نے balance sheet بھی بنانا ہے یعنی ہم contract account بھی بنانا ہے یہ a اور b part contract account میں آ جائیں گے اور c part balance sheet بنانا ہے تو question کے solution کی طرف چلتے ہیں جی تو question کو solve کرتے ہیں اوپر آپ نے لکھنا ہے contract account exercise number 13 سب سے پہلے material ہیں تو یہاں پہ لکھیں گے materials ہیں six leg کا اس کے بعد direct labor direct labor ہے 8 لاکھ 30 ہزار کا اور اس میں جو outstanding labor ہے وہ بھی expense ہے outstanding labor وہ ہے six thousand یہ جو outstanding labor ہے یعنی labor due ہے جو کہ second paragraph میں لکھو ہے یہ liability میں بھی اس کو لکھنا ہے expenses ہیں 40 ہزار expenses میں لکھیں 40 thousand اس کے بعد machinery ہے 160 ہزار کی machinery contract پہ استعمال کی گئی ہے 160 ہزار کی پھر work certified یہاں پہ لکھیں work certified جی work certified کیسے معلوم کریں گے کہ 80 پرسنٹ پہ ہمیں جو cash رسیب ہوئی ہے وہ 12 لاکھ اسی ہزار تو 100 پہ کتنی ہوگی آپ نے کہہ کرنا ہے ان دونوں کو multiply کر 80 پہ divide کریں گے تو یہ آ جائے گا 16 لاکھ یہاں پہ لکھیں گے 16 لاکھ یہ آپ کا work certified ہے اب work uncertified work uncertified work uncertified 16 thousand 20 ساری data information یہ book میں موجود ہے question موجود ہے material in hand material in hand 27 thousand جی میں آپ کو ایک دفعہ دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ contract account کے debit site پہ ہمیشہ opening item اور expenses لکھتے ہوتے credit site پہ work certified uncertified اور closing item میں وہ لکھتے ہیں اس کے علاوہ جو machinery ہے machinery ہمارے پاس 32 000 کی اس میں سے less کریں depreciation تو 32 اس کا 12.5 پرسنٹ تو یہ آجائے گا 4000 تو 32 000 میں سے 4000 کو مائنس کریں گے تو آجائے گا 28000 جی میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں جو machinery return 32000 کی ہے تو اس میں سے depreciation less کریں 32000 کا 12.5 پرسنٹ جو وہ 4 ہزنٹ آئے گا تو 32000 میں سے 4000 کو منس کریں کہ 28000 آجائے گا جی اس کے علاوہ میں آپ بتا دوں کہ ہماری جو total machinery ہے وہ 160 000 کی ہے تو 160 000 میں 32000 کی machinery return ہو گئی 18000 کی بچ جائے گی تو یہاں پہ لکھیں machinery 8 site site پہ جو machinery بچ گئی ہے وہ 18000 کی ہے 18000 کی 12.5 پرسنٹ تو 128000 12.5 پرسنٹ آئے گا 16000 تو 128000 میں 16000 کو منس کریں گے تو باقی بچ آئے گا 112000 جی اب آپ ان کو پلس کریں 16 لیک پلس 16000 پلس 27000 پلس 28000 پلس 1 لیک 12000 تو ان کو پلس کرنے سے آیا 178300 یہی amount یہاں پر بھی لکھیں 178300 and 000 یہ 178300 میں سے منس کریں 6 لیک 8 لیک 30,000 6,000 40,000 اور 1 لیک 60,000 یعنی اس amount میں سے یہاں سے لے کے یہاں تک ساری amount minus کریں گے تو آپ کے پاس باقی amount بج جائے گی 1,47,000 یہ جو 1,47,000 ہے اسے آپ نے profit کہنا ہے اب اس کا second portion کرتے ہے یہ جو 1,47,000 ہے اس کو یہاں پر لکھیں اسے profit کہتے ہیں یہی 1,47,000 یہاں پر بھی لکھیں گے اس کو یہاں پر بھی لکھنا ہے 1,47,000 اب اس کو یہاں پر بھی لکھیں گے 1,47,000 اس کا rule کے مطابق 2 by 3 لینا ہے تو 1,47,000 کا 2 by 3 آئے گا 98,000 جو work certified ہے کتنا 80% ہے تو اس کا 80% لی لے تو اس کا 80% آئے گا 78,000 and 400 اب آپ نے 1,47,000 میں سے 78,000 400 کو منس کریں گے تو باقی ایمانٹ بجائے گی 68,000 and 600 اسے آپ نے reserve کہنا ہے reserve جی contract account complete ہوا اب ہم اس کی balance sheet بناتے ہیں جی یہ balance sheet ہے ہم نے liabilities اس side پہ لکھنی ہے اور asset اس side پہ لکھیں گے تو سب سے پہلے ہم liabilities لکھتے ہیں liabilities میں ہمارے پاس موجود ہے share capital آپ کتاب کو اپنے سامنے رکھیں تو اس question میں یہ سارے data موجود ہے share capital liability ہے 35 1800 00 profit and last account profit and last account یہ بھی question میں موجود ہے trial balance میں دیکھیں سوال میں تو یہ ہے 25 000 اس کے ساتھ plus کریں گے profit on contract ہم نے جو contract account بنایا ہے اس میں سے ہمیں profit ملا ہے 78 400 وہ بھی add کریں گے 78 400 ان دونوں کو add کریں گے تو اس سے آ جائے گا 103 4 00 اس میں سے less کریں گے depreciation جو ہمارے پاس remaining machinery ہے 52 000 دیکھیں 52 000 اس پہ جو rate of depreciation 12.5 پرشنٹ ہے 52 000 12.5 پرشنٹ یہ آ جائے 6500 تو اس میں سے اس depreciation کو minus کریں گے تو باقی امونٹ آ جائے 96 900 جی اس کے بعد اور اس میں جو outstanding direct expenses ہیں وہ بھی لکھیں یہ بھی liability ہے outstanding direct labor وہ ہے 6000 یہ بھی question men موجود ہے creditors یہ بھی liability ہوتی ہے creditors ہیں 81,200 مشینری ہمارے پاس ہے 2,12,000 2,12,000 جی یہ 2,12,000 کیسے آئی یہ میں آپ بتاتا ہوں ہمارے پاس دیکھیں ڈیو سوٹ ایک مشینری ہے 1,60,000 کی اور اور 1,60,000 جمع جمع جی ٹونٹی تھاؤزنڈ یہ ہو گئی پلس ایک ڈپرسیشن یہ ہے سکسٹی فائف ہنڈرڈ تو ترہ سٹھ ہزار جمع بیس ہزار جمع چھ ہزار پانچ سو تو یہ بنتی ہے ایٹی نائن تھاؤزنڈ اور فائف ہنڈرڈ دو لاکھ بارہ ہزار میں سے ایٹی نائن تھاؤزنڈ فائف ہنڈرڈڈ کو اگر آپ مائنس کریں تو باقی ایمونٹ بجائے گی ون ڈبل ڈو فائف ڈبل ڈیرو اس کے بعد ورک سٹی فائیڈ ہے ورک سٹی فائیڈ ورک سٹی فائیڈ ہمارے پاس ہے سکسٹین لیک پلس کریں گے ورک آن سٹی فائیڈ ورک آن سٹی فائیڈ ہے سکسٹین تھاؤزنڈ ان دونوں کو پلس کریں گے تو اس سے آ جائے گا ون سیکس ون سیکس اور ٹریپل زیرو پھر اس سے آپ نے مائنس کرنا ہے ریزرو ریزرو کونٹریکٹ اکاؤنٹ کا جو سیکنڈ پورشن ہے اس میں اگر آپ ریزرو دیکھیں تو وہ اٹھ سٹھ ہزار چھے سو ہے اٹھ سٹھ ہزار چھے سو تو اس میں سے اٹھ سٹھ ہزار چھے سو کو مائنس کرنے سے آئے گا ون فائیب فور سیمن فور ڈبل زیرو پھر اس میں سے مائنس کرنا ہے کیش رسیوڈ جو کیش رسیوڈ ہے وہ بارہ لاکھ اسی ہزار ہے کوئشن میں موجود ہے بارہ لاکھ اسی ہزار تو ون فائیب فور سیمن فور ڈبل زیرو میں سے بارہ لاکھ اسی ہزار کو اگر آپ مائنس کریں تو اس سے آ جائے گا ٹو سکس سیمن فور ٹو سکس سیمن فور ڈبل زیرو اس کے بعد میٹریلز ان ہینڈ یہ بھی ایسٹ ہے ٹو سیمن ٹو سیمن ہے اس کے علاوہ جو بینک ہے یہ بھی ایسٹ ہے بینک میں ٹو سیمن پڑا ہوا ہے تو یہ ٹو سیمن جی ریشنٹ اب اس کا ہم ٹوٹل کرتے ہیں اگر آپ ان کو پلس کریں سیمٹی فور تھاؤزنڈ پلس ون ڈبل 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 ڈیرو پلس ٹو سکس سیمن فور ڈبل ڈبل ڈیرو پلس ٹوٹی سیمن تھاؤزنڈ پلس ٹوٹی فائف ہنڈر تھاؤزنڈ ٹوٹی فائف تھاؤزنڈ تو اس سے آ جائے گا 535 900 اسی طرح لیابیلٹی سائٹ پہ 351800 پلس 96900 پلس 6,000 پلس 81,200 ان کو بھی ہم نے جمع کیا تو اس سے بھی آیا 535 9 ڈبل ڈیرو جی ڈیر سرنڈ ہمارا جو کوشن ہے وہ اختتام پذیر ہوا ڈیر سرنڈ آپ ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئرز کریں اپنے کلاس فیلو کے ساتھ بھی شیئرز کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اس کے علاوہ ڈیر سرنڈ کا کوئی مسئلہ آ رہا ہے کوئی پوائنٹ سمجھ نہیں آ رہا تو آپ کومنٹ سیشن میں جا کر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں جی شکریہ اللہ حافظ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں مجھ سے پی جزیں پی hon